نمسکار سمائلہ ٹائم میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں صدام خسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ نیوز دلی انسیار میں آج کی صبح گھنے کوہرے کے ساتھ شروع ہوئی گھنے کوہرے کی وجہ سے لوگ کافی پریشان دکھائی دئیے دلی انسیار میں آج نیونتم تاپمان پانچ دسملو چار پانچ نہ پا گیا آپ کو بتا دیں کہ سرد ہواوں کی وجہ سے تھنڈ کا ستم لگاتار جاری ہے دلی انسیار کے تاپمان میں ایک دم سے آئی گھراؤٹ نے تھنڈ بڑھا دی ہے دلی سمیت پورے انسیار میں پچھلے کچھ دنوں سے تھنڈ کا پرکوب دیکھا جا رہا ہے شکروعار کو سیجن کی سب سے سرد صبح دیکھی گئی آج صبح کا تاپمان پانچ دشم لف دو چار ڈگری سلسلسل درش کیا گیا ہے پارے میں گراؤٹ کے ساتھ ساتھ گھنے کوہرے کی چادر بھی بچ گئی ہے کوہرے کے کاران 35 ٹرینوں کو رد کر دیا گیا ہے اتر بھارت میں آئے ویسٹرن ڈسٹرمنس کے کاران سردی میں بڑھوٹری ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی پہاڑی علاقوں میں لگاتار برف باری ہو رہی ہے کیا شملہ کیا جمہو جہاں بھی نظر جائے سارے علاقے برف کی چادر سے ڈھکے ہوئے ہیں کئی علاقوں میں تاپمان شنی سے کئی ڈگری نیچے بنا ہوا ہے اور لوگوں کو شیط لہر سے فلحال رہات ملتی نہیں دکھ رہی ہے پہاڑ پر ہوئی برباری کے بعد مدانی علاقوں میں کڑاکی کی ٹھنڈ جاری ہے پنجاب، حریانہ، یوپی، ڈلی کے کئی علاقوں میں ٹیمپریچر دس ڈگری سے کم بنا ہوا ہے موسم ویبھا کی مطابق موسم کے بھدلنے کی امید نہیں ہے تاپمان میں گراؤٹ جاری رہے گی نئی لگزری مہامانہ ایکسپریس کا اُدھگھاٹن آج پردھان منطری نریندر موڈی کریں گے اس ٹرین کو بھوپال میں تیار کیا گیا ہے پردھان منطری نریندر موڈی اپنے سنسدی شیطر وارانسی کے لوگوں کو وارانسی سے نئی دلی کے بیچ وایا لکھنو مہامانہ ایکسپریس نام سے ایک نئی لگزری ٹرین کا تحفہ دینے والے ہیں بھوپال میں تیار اس آرام دھائک بھوگیوں والی اس ٹرین کا آج پی ایم موڈی اُدھگھاٹن کریں گے اس ٹرین کو مہامانہ منڈت مدن موہن مالیویے کو سمرپت کیا گیا ہے اور ان کے نام پر ہی اس کا نام مہامانہ ایکسپریس رکھا گیا ہے جانکاری کے مطابق اس ٹرین میں حالی میں بھوپال کے کوچ ریہابلیٹیشن سینٹر میں تیار کیے گئے آدھونی کرت بھوگیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے ویسے دیکھا جائے تو اس ٹرین کی بھوگیاں سمانے ایکسپریس ٹرینوں کے مقابلے زیادہ سکھ سویدہ پورن ہے لہذا اس کا کھرائیہ کچھ ادھگ ہو سکتا ہے شروع میں اس ٹرین کو ہفتے میں تین دین چلانے کا ویچار ہے یہ ٹرین وارانیسی سے لکھنو مراد آباد کے راستے دلی پہنچے گی وکیل ایکسی اروڑا دورہ لگائی گئی آٹی آئی سے ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ میں دو پورو ویدھائک اوم پرکاش اروڑا اور اجی اروڑا کو ویدھائک پت سے ڈسکوالیفائی ہونے کے باوجود لاکھوں کی پینشن مل رہی ہے یہ خلاصہ آٹی آئی داخل کرنے کے بعد ہوا ہے ہریانہ کے منتری کا ایک اور خلاصہ جیل بھوگی ویدھائک اٹھا رہے لاکھوں کی پینشن وکیل ایچ ایس اروڑا کی لگائی گئی آٹی آئی سے جیل بھوگی ویدھائکوں کو مل رہی پینشن کا سچ سامنے آیا ہے جس میں ہریانہ کے پورو ویدھائک اوم پرکاش چوٹالا کو دو لاکھ اور اجی چوٹالا کو پچاس ہزار سے زیادہ پینشن مل رہی ہے جبکہ یہ دونوں ویدھائکوں کو جی بی ٹی ماملے میں سجام مل چکی ہے اور جیل بھی جا چکے ہیں بتا دے کی 275 پینشن ایکٹ کے تہت اگر کسی ویکتری کو جیل ہو جاتی ہے اور لوگ پرتی نیدیت ادینیم کے تہت وہ ویدھان سبھا سے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو اس کی پینشن اس سمیں کال کے لیے روک دی جاتی ہے وکیل ایچ سی اروڑا نے ویدھان سبھا سچی والے کو پتر لکھا جس میں پینشن بند کرنے کی مانگ کی گئی ہے سپریم کورٹ نے سنسکریت سکول کو دیئے نردیش سپریم کورٹ نے کہا کہ 60 فیسدی سنسکریت کورٹے میں سامل ہو سبھی کیندری کرمی کے بچے سپریم کورٹ نے سنسکریتی سکول کو انترین اپائی کی روپ میں نردیش دیا ہے کہ آگامی سیکشنک ستر میں 60 فیسدی کورٹے میں ایسے سبھی کیندری کرمچاریوں کے بچے کو پرویش دیا جائے جن کی نوکری میں ثانترن کا پرابدھان ہے نیائی مورتی اے آر دوے کی ادھکشتہ والی تین سدسیے پیٹھنے دلی ہائی کورٹ کے آدیش کے عمل پر روک لگاتے ہوئے سنسکریتی سکول سے کہا ہے کہ 60 فیسدی سیٹوں کا آرکشن صرف سمو ایک کیندر سرکار کے ادھکاریوں تک سیمیت نہیں رکھا جائے گا ہائی کورٹ نے سکول میں سمو اے ادھکاریوں کے بچوں کے لیے 60 فیسدی سیٹیں آرکشت رکھنے کی ویوستہ نیرست کر دی ہے پیٹھ نے سپش کیا ہے کہ سمیہ وہ راجدھانی کے سبھی سکولوں میں پرابندھن کا کوٹہ ختم کرنے سمندی دلی سرکار کی دیشتہ کو ویچار میں نہیں لے رہی ہے شیرز ادالت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سنسکرتی سکول اور کیندر سرکار کی اپیل ویچارات سوکار کر لی ہے پیٹھ نے اس قطن کا بھی سنگیان لیا ہے کہ 9 اپریل کو اس ماملے میں سنوائی شروع ہونے پر سنسکرتی سکول اور کیندر کو سیٹوں کے وڑگی کرن کی یوزنہ سپشت کرنی چاہیے گھوٹ نے پٹی وادیوں کو اس ماملے میں جواب داکل کرنے کے لیے 6 سپتہ کا وقت دیا ہے پسچم بنگال کے باراست میں ایک چنانوی ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے کیندری گرہ منتری راجنات سنگھ نے ممتا بندر جی پر جم کر حلہ بولا انہوں نے کہا کہ جب سے ممتا بندر جی کی سرکار بنگال میں آئی ہے تب سے اپراد بڑھا ہے انہوں نے کہا کہ مالدہ کانڈ اس کا گواہ ہے اور سچائی سامنے آئے گی کیندری گرہ منتری راجنات سنگھ باراست میں ایک چنانوی ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ بنگال میں کوئی بھی سرکشت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہاں نا تو ما نا ماتی اور نا ہی مانوش کوئی بھی سرکشت نہیں ہے یہاں تک کہ پولیس بھی از سرکشت ہے راجنات سنگھ نے مالدہ ہنسا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ گھٹنا چھوٹی نہیں ہے لیکن ٹی ایم سی سرکار اور مخیمنتری اسے گمپیرتا سے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ وہ بھی اس کے لئے جمعیدار ہیں راجنات سنگھ نے کہا کہ مالدہ میں ہوئے ہنسا کی جانکاری کیا راجس سرکار کو نہیں تھی انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا سچائی سامنے آ کر رہے گی راجنات سنگھ نے کہا کہ جب تک ترنمول کانگریز سوشاشن سنشت نہیں کرتی کانون ویوستہ اور وکاس کے ستھیتی نہیں سودرتی تب تک پشی منگال میں کوئی نیویش نہیں کرے گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گھسپیٹ روکنے کے لئے سموچی بھارت بانگلہ سیما پر بارڈ لگائی جانی چاہیے ویشوک تاپمان پر نظر رکھنے والی امریکہ کی دو پرمکھ ایجنسیوں نے سال 2015 میں پرتوی کو سب سے گرم ہونے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 1880 سے لے کر آج تک جب سے پرتوی کے تاپمان کو دیکھا جا رہا ہے سال 2015 میں پرتوی سب سے گرم ہوئی ہے جنوری 2016 میں بھلے ہی اب لوگوں کو تھنڈ کا احساس ہو رہا ہے لیکن مہج 20 سے 25 دن پہلے دسمبر 2015 میں موسم کا روک لگ بھگ گرم ہی رہا حالی میں امریکی انترکش سنگٹھن ناسا اور امریکہ کے راشتھپتی سموندری و ویو منڈلی شو سنستان نے اپنی ایک سرویکشن ریپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سال 2015 کافی گرم سال رہا ہے پچھلے گیارہ سالوں میں اسے پرتوی کے تاپمان میں لگاتار وردی ہو رہی ہے اس کو لے کر ناسا کا ماننا ہے کہ ویو منڈل میں چھوڑے جانے والے جہریلی گیسوں کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں ابھی بیتے سال 1850 کے بعد 2014 کو سب سے گرم سال کے روپ میں دیکھا جا رہا تھا لیکن اب 2015 اس سے آگے نکل گیا ہے جس سے مانا جا رہا ہے کہ اس سال یہ ریکارڈ 2016 میں بھی ہو سکتا ہے آساروں کے مطابق 2016 بھی گرم سالوں کے روپ میں سامنے آئے گا بیگیانیکوں کی مانے تو 1800 سے 1900 کے دور میں جو تاپمان مہج ایک سے دو ڈگری سلسلس کی تیزی سے بڑھا تھا اگر یہی ستی رہی تو 21 سدی میں تاپمان تین سے چار ڈگری تک بڑھ جائے گا بھارتیہ ٹینیس سنسری سانیہ میرزا اور ان کی سویس جوڑیدار مارٹینہ ہنگز نے آسٹریلین اوپن کا پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے یہ ان کی لگاتار اکتصویمی جیت ہے آپ کو بتا دیں کہ سانیہ میرزا آئے دن نئے سے نئے کرتیمان راستے چلی جا رہی ہیں دنیا کی نمبر ایک جوڑی سانیہ میرزا اور ان کی جوڑیدار سویس جرلینڈ کی مارٹینہ ہنگز نے لگاتار اپنی اکتصوی جیت کے ساتھ سال کے پہلے گرینڈ سلیم آسٹریلین اوپن میں دھاما کے دار شروعات کرتے ہوئے ویمیلز ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے سانیہ اور ہنگز نے ایک گھنٹہ دس منٹ تک چلے مقابلے میں ماریانہ ڈک مرینو اور تیلیانہ پریرہ کی گیر وریعے جوڑی کو لگاتار سیٹوں میں چھے دو چھے تین سے ہرا دیا ہے ٹاپ سیڈڈ جوڑی پورے مقابلے کے دوران ویپکشیوں پر حابی رہی اور آسان جیت درج کی ہے پٹھان کورٹ میں پاکستان سے لگے بھارتی سیما میں گھس پیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ساندگ دس تین آتنکیوں میں سے ایک آتنکی کو سینہ کے جوانوں نے السبح مار گرائیا ہے بی ایس ایف نے پنجاب کے پٹھان کورٹ کے نزدیک بھارت پاک سیما پر گھس پیٹ کی کوششوں کو ناکام کر دیا ہے خبروں کے نسار گروہار کل سبح تین ساندگ دس بامیار سیکٹر پر تاش پوشٹ سے گھس پیٹ کی کوشش کر رہے تھے اس دوران بی ایس ایف نے انہیں دیکھ لیا اور گولی چلائی اس سے جہاں ایک سندگ دو مارا گیا وہیں دو انی وہاپس پاکستان کی طرف بھاگنے میں سفل ہو گئے ہیدر آباد میں چھاتر کی مرد کوئے بعد بی جے پی نیتا آشیس سود نے ارون کیجریوال کی چٹکے لیے انہوں نے کہا ہے کہ موت پر دلی کے مخمدری ارون کیجریوال سیاست کرنا بند کریں اور دلی کے وکاس کے لیے دھیان دیں بی جے پی نیتا آشیس سود نے دلی کے سی ایم ارون کیجریوال پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ جو سی ایم دلی کی جنتہ کو کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکتا ہے وہ آج اپنی راجنیتی خروٹیاں سیکھنے میں لگا ہوا ہے انہوں نے ہیدر آباد کی گھٹنا کو دکھدائی بتاتے ہوئے کہا کہ دلی میں کچھ بھی ہوتا ہے تو سی ایم صاحب نہیں جاتے لیکن ہیدر آباد جانے کا کارن صاف ہے کہ اب وہ دلی سے آگے بڑھ کر دیش کی راجنی سیکھ کرنا چاہتے ہیں ہیدر آباد میں مانا سنسادھن وکاس منتری سمریتی رانی پر حملہ بولنے والے کیجریوال پر بی جے پی کے پروکتہ شری کان شرما نے پلٹوار کیا ہے ہیدر آباد سنٹر لیروسٹی میں روحیت ویمولا کی خودکشی پر سیاست ہو رہی ہے ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال ہیدر آباد نے مانا سنسادھن منتری سمیتی رانی پر جم کر بڑھ سے جس کے بعد سے بی جے پی پروکتہ شرکان شرما نے پلٹوار کیا ہے شرما نے کہا کہ کیجریوال ہیدر آباد تو چلے گئے لیکن کیوں وہ دلی کے ایک بھی ڈینگو پیڑیز پریوار سے نہیں ملے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہیدر آباد کی گھٹنا دکھت ہے لیکن اس سے بھی دکھت یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے راجنیتک رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی نے کانگریس پر آرپ لگایا ہے کہ روحیت ویمولا کی خودکشی ماملے کو راجنیتک رنگ دیا جا رہا ہے بی جے پی بولیوڈ بھینیتا اکشے کمار کی فلم ایر لیفٹ آج ریلیز ہونے والی ہے فلم میں لنچ باکس سے خاصا سرکیوں بٹوڑ چکی ابھی نیتری نمرت کور بھی ہے یہ فلم ایک سچی گھٹنا پر آدھاریت ہے اکشے اس فلم کو لے خاص اتص سائت ہے اور فلم کے پرموشن کو لے کر کوئی کور کا سر نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ فلم درشکو کے دلوں کو چھوئے گی ساتھی ایک سچی گھٹنا سے روبرو بھی کرائے گی اکشے کمار خود میں ایک بڑا نام ہے وہ ایک ایسے ابھی نیتہ ہے جو اپنی فلم میں درشکو کو ہمیشہ کچھ نیا پروسن کی کوشش کرتے ہیں پچھلے سال اکشے فلم بیوی میں رضا آئے تھے جسے درشکو نے بہت پسند کیا تھا فلم کی کہانی وش 1990 میں ایراک کوویت یود کے دوران کوویت میں رہ رہے بھارتیوں کو وہاں سے سرکشت نکالے جانے کی واسطرک کہانی پر ادھاریت ہے یہ یود پر ادھاریت فلم نہیں ہے نا ہی ویدوانس پر ادھاریت ہے یہ صرف ایک ایسی کہانی ہے جو یود پربابی شیطر سے لوگوں کو بچانے کی ایک مارمی کہانی کو بیعا کرتا ہے اکشے کمار اور نمیرد کور پہلی بار دونوں آن سکرین روانس کرتے نظر آئیں گے دونوں کی جوڑی اس سے پہلے کبھی کسی فلم میں نظر نہیں آئی تھی خندور صاحب اپچناو کو لے کر جہاں اکالی دل نے اپنے امیدوار کی گھوشنا کر دی ہے وہی کانگریس 27 جنوری سے پہلے پہلے اپنے امیدوار کی گھوشنا کر سکتی ہے خندور صاحب اپچناو کو لے کر جہاں اکالی دل نے اپنے امیدوار کی گھوشنا کر دی ہے وہی کانگریس اپنے پرتیاشی کی گھوشنا 27 جنوری سے پہلے کر دے گی جانکاری ڈیٹر پنجاب کانگریس پرباری شکیل احمد نے بتایا کی ہلاکی امیدوار کے لیے کوئی بھی نام نہیں آیا ہے جس پر پنجاب کانگریس ادھیکش کیاپٹین احمد سنگھ فیصلہ لیں گے لیکن رمان جس سنگھ سکھی خندور صاحب اپچناو کے لیے کانگریس کے پرموک دعویدار ہے ساتھ ہنہوں نے بتایا کہ ہیدرابد انیورسٹی میں ڈلیش شاہد راتمتی ماملے میں بھی نندہ پرستاو پاس کیا گیا ہے فیلحال ٹاپ نیوز میں صرف اتنا ہی سمیہ کے ساتھ